کعوی بیجم سناتنم رامائن کو کعوی بیج کہا گیا ہے کعوی بیجم سناتنم ستی بیجم سناتنم یہ ستی کا بیج ہے جیسے یہ بیج آپ کے اندر جائے گا جیسے یہ یہ رام بیج یہ رامائن کا بیج جیسے آپ کے اندر جائے گا آپ کے اندر ویراغے دھرم گیان ستی طاقہ پرکاشن کرے جیسے بیج ڈالوگے ویسا پھل ملے گا اور جیسے بیج ڈالا جاتا ہے بیج کے ساتھ ہی پھل آنے لگتے انکوریت ہوتا ہے بیج پشپیت ہوتا ہے فلی بھوت ہوتا ہے سروبیت ہوتا ہے کسمیت ہوتا ہے اس کے بار منجری کاسٹ شاکھائیں چھایا چھال گوند ولکل حریتیما گند سگند مکرند بیج میں سے کیا نہیں نکلتا اس کا پہلا فل ہے ویراغ گے کتھا کا پہلا فل ہے ویراغ گے اور یہ کیول کتھا کا فل نہیں ہے یہ مہاپرشوں کی سنندھی کا بھی فل ہے مہاپرشوں کے پاس بیٹھ کر وکتی کچھ سورتی آتی ہے سمرتی آتی ہے اپنی آد آتی ہے اپنا وہ گھر وہ گھر اپنا اپنا گھر اپنا اپنا پنی آد آتی ہے نشٹو موہا سمرتی لبدہ کریسیے وچنب تب ارجن نے پوری کہتا اتوہ گیتہ سننے کے بعد یہی تو کہا بھگوان سے نشٹو موہا سمرتی لبدہ اس پوری گیتہ کو سننے کے بعد دو باتیں ہو گئیں نشٹو موہا اب موہ نہیں رہا ہے سمرتی لبدہ اب مجھے سمرتی آگئی ہے اب مجھے پتہ لگ گیا کیا کرنا ہے تو کتھا کا فلو پلب بھی ویراغ کے ہے اور ویراغ کے کرت ایسا نہیں ہے کہ آپ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے ویراغ کے کرت ہے کہ آپ کو ستے کا بودھ ہو جائے گا ستے ستے کا جڑ چیتنے کا نتیا نتے کا سچیا سچی کا آتمناتم کا جس دے کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں اس دے کا سچ تو پتہ لگے کہ کب تک ساتھ رہے گی جس من کے ساتھ ہم ہیں جس بدھی کے ساتھ ہم ہیں جس چت اور چتنا کے ساتھ ہم ہیں ہم جس قارن شریر کے ساتھ ہیں بلوکس کر کے دیکھئے تو صحیح کہ کون کون میرے ساتھ ہے ہمارے ساتھ تو ہمارا من ہی نہیں ہے وہ تو وسطوں کے پاس ہے تو پداردھوں کے ساتھ ہے بدھی ہمارے پکش میں ہے ہی نہیں کابی بیجم سناتنم برم بیج سناتنم آنند بیج سناتنم پریم بیج سناتنم سامانے کر دیں کتھا کو دو باتیں کہہ کر رشیوں نے پوچھا رام سے آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے رشیوں نے پوچھا رام کو آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے تو ایک ہی چیز اچھے لگتی ہے انوشاشن اتھے یوگا انوشاشن کوئی بھی یوگ سدھی جب تب پوجہ پاتھ بین انوشاشن کے نہیں ہو سکتا مم انوشاشن مانے ہی جوئی اس کو پراکرت بھاستہ میں ایسا بھی کہا گیا ہے آڑائے مم دھمم آجیامی میرا دھرم ہے پراکرت بھاستہ میں یہ بھی کہا گیا ہے تو رشی تھوڑے چکت ہو گئے اور تھوڑے سے بیچارے سہم گئے کہ رام کو انوشاشن پریہ ہے تو رشیوں نے پھر پوچھا کہ کیونے آپ کو انوشاشن یہ پریہ ہے کچھ اور بھی پریہ ہے انوشاشن تو پریہ ہے ہی پر سربادک پریہ کیا ہے انوشاشن تو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن سب سے اچھا اور بھی لگتا ہے وہ کیا وہ لئے پریہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے پریہ رام اہی کیول پریہ پیارا پریہ اچھا لگتا ہے میں پریہ کرتا ہوں کن سے کرتے ہو اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ رام کس سے پریہ کرتے ہیں کرشن کس سے پریہ کرتا ہے تو گیتہ کے بارمیت دھیائی کے تیرہویں شلوک سے لے کر اور بیسویں شلوک تک کو پڑھئے یہ آٹھ شلوک ہیں جس میں بھگوان بتاتے میں کن کن سے پریہ کرتا ہوں تو پہلے انہوں نے بتایا میں کس سے پریہ کرتا ہوں ادویشتہ سربھوتا نام میتر کرونا اے وچا ادویشتہ جس میں دویش نہیں ہے اور جیسے دویش جائے گا کلمس جائیں گے میتری بھاو آئے گا کرونا آئے گی تو رام پرگٹھ ہوگا موسیقی